بسم اللہ الرحمن الرحیم بجات کی مہنہ کارکردگی پیش کی بعد ازا تمام ٹرسٹیان صدر محترم مرنہ غیاس احمد رشادی مرنہ مسدق القاسمی مرنہ فسیح الدین ندوی مرنہ وسیح الحق ندوی کی قیمتی نصائح سے اسٹاف نے استفادہ کیا اور تمام ٹرسٹیان نے ان خدام کی خوب حوصلہ فضائی کی ایدو رزحہ اور کوکن فلڈ ریلیف میں خدمات انجام دینے والے اسٹاف میں ان کی بہترین کارکردگی پر مومنٹو پیش کیا صدر محترم کی صدادتی خطاب کے بعد سیکریٹری مرنہ مسدق القاسمی کی دعا پر ادلاس کا اختتام ہوا صفہ بدل مال کے جانب سے غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں مستحقین بیماروں معذورین اور پریشان حال افراد کی جو درخواستیں مرکزی دفتر پر جمع ہوتی ہیں ان کے لئے سروے کا نظام مرتب ہے درخواست دینے والے حضرات کی مکمل تحقیق و تفتیش کے بعد ان کی ضرورت حت المقدور پوری کی جاتی ہے اس ہفتہ دس مستحق بیماروں میں ایک لاکھ بارہ ہزار روپے طبیعی امداد جاری کی گئی ایک بیمار کے لئے ایمبولنس کا انتظام کیا گیا جس پر نو ہزار چھ سو نوود روپے کے خراجات آئے غریب و مستحقین میں دو ہزار روپےوں کے ذریعے امداد کی گئی ایک مستحق بیواؤں کو اس ہفتہ ایک ہزار وظیفہ جاری کیا گیا دو غریب مستحق میں چار ہزار روپے وظیفہ جاری کیا گیا ایک مسجد کی تعمیر کے لئے چار لاکھ روپے جاری کیے گئے کوگن کے علاقے میں آئے سہلاب زدگان کے لئے اس ہفتہ سات ہزار چار سو انچاس روپے جاری کیے گئے کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ بیماروں کے لئے پندرہ سو روپے جاری کیے گئے اس ہفتہ بورویلز کی تنصیب پر ایک لاکھ پچاس ہزار روپے جاری کیے گئے اس کے علاوہ تعلیمی امداد پر نو ہزار روپے کے اخراجات آئے کوویڈ کے دوسری لہر میں ہوئے یتین بچوں کی فیز کے لئے ایک لاکھ اکتالیس ہزار تین سو نو روپے جاری کیے گئے اس کے علاوہ مستقل ایک سو اٹھتر بچوں کی ادارہ مستقل حفیظ ادا کرتا آ رہا ہے جس پر اس ہفتہ چودہ ہزار تین سو چو والیس روپے کے اخراجات ہوئے کوویڈ نائنٹین کے حالات کے پر اس نظر مستقل افراد کے لئے چودہ ہزار تین سو چو والیس روپے سے طبیعی امداد کی گئی اس طرح اس ہفتہ کل آٹھ لاکھ چھ ہزار دو سو ترپن روپے کی امداد کی گئی اسی طرح مختلف دواخانوں میں وارٹر پلانٹ کی تنصیب آفات سوامی و عرضی میں ان کے لئے ان کے حالات کے بقدر ان میں راشن کا انتظام دماؤں کی فراہمی وغیرہ وغیرہ اور بہت سے الگ الگ شعبجات ہیں جن میں صفابت المال اپنی بھرپور خدمات پیش کرتا ہے اور ان کے لئے امداد جاری کرتا ہے صفابت المال کی جانب سے ایک مستحق شخص کی دونوں آنکھوں کا آپریشن کروائے گیا جس پر ڈیر لاکھ روپے کے اخراجات ہوئے اسی طرح ایک ہارٹ پیشنٹ چھوٹے بچے کے لئے گیارہ ہزار روپے جاری کیے گئے اس کے علاوہ غریب محلوں کے مستحق افراد میں چار بکروں کے گوشت کی تقسیم عمل میں آئی صفابت المال کی جانب سے شہر حدر آباد کے تین مشہور و معروف دواخانوں عثمانی ہسپٹل افضلغن چار مدار دواخانہ چار مدار اینٹی ہسپٹل کوٹی میں بیماروں اور تیمارداروں کے لئے تھنڈے فلٹرڈ پانی کے پلانٹ نصب کر دیئے گئے اور صفابت المال کا عملہ پوری جانفشانی کے ساتھ مریضوں اور مسافروں تیمارداروں کے لئے پانی مہیا کر رہا ہے اس ہفتہ ان تینوں دواخانوں کے مریضوں میں انچاس ہزار لیٹر ٹھنڈا فلٹرڈ پانی تقسیم کیا گیا صفابت المال کی جانب سے علاقہ کشنباغ مزدیع شرف کریم نو نمبر کے اطراف وکناف کے رہنے والے غریب مستحق افراد کے لئے مایکرو فیننس سلائے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے افراد کو بلا سودی قرض جاری کیا جاتا ہے جس میں پانچ تا دس ہزار روپے تک قرض دیا جاتا ہے ایسے چھوٹے گیارہ کاروباریوں کو اس ہفتہ پینسٹھ ہزار روپے قرض جاری کیا گیا واضح ہو کہ صفابت المال نے ایسے افراد کو جو سودی قرضوں میں مبتلا ہو چکے تھے جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں عجیرن تھی ایسے افراد کو سود کی لانت سے بچانے کے غرض سے رزان چلایا گیا الحمدللہ اس کے ذریعے ہزاروں افراد سود کی لانت سے محفوظ ہو چکے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے کاروبار بھی مستحق من کر چکے ہیں صفابت المال کی جانب سے سفید استحقاق کارٹ کے حامل علاقہ کشنباغ مزدر شرفکریم اور سنگرنی کارونی ان دو علاقوں میں مستقل میڈیکل قائم قائم کیے گئے جہاں سے روزانہ ہی مریضوں کی ایک کثیر داداد اپنے علاج کے لیے رجوع ہوتی ہے ان کی مفتشخیص کی جاتی ہے اور ان کو دوائی مفت فراہم کی جاتی ہیں اس ہفتہ کشنباغ اور سنگرنی کارونی کے مفت میڈیکل قائم سے چار سو پچیس مریضوں نے استفادہ کیا صفابت المال کے میڈیکل قائم سے رجوع ہونے والے مریضوں کی بیماروں کے مفتشخیص وغیرہ کے لیے کشنباغ میں قائم صفاہ ڈائیگنوسٹک سنٹر سے اس ہفتہ ایکیان نو مریضوں نے استفادہ کیا ان کے خون وغیرہ کے معاینے مفتش کیے گئے ایسے مریض جو ڈائیگنوسٹک سنٹر پر اپنی مجبوریوں کی بنا پر آنے ہی سکتے ایسے افراد کے لیے انہی کے علاقوں میں سنٹر قائم کیے گئے تاکہ وہ افراد اپنے ٹسٹ آسانی سے کروا سکے اس ہفتہ دو علاقوں غوث نگر فلکنما اور چندلال بارہ دری میں ہیلڈ چیک اپ سنٹر قائم کیے گئے صفابت المال کے جانب سے چلائے جارے ہیں مفت میڈیکل قائمز کامیابی کے ساتھ منعاقد ہو رہے ہیں اس ہفتہ شہر ادرباد کے چھے مختلف مقامات مدرسہ خالد بن ولید نمرہ کارونی مسجد عبد الرحمن معین آباد مدرسہ جوان قرآن شاستی پورا مسجد بلال اپوگڑا مسجد الفلعہ واحد نگر قدیم ملک پیٹ اور مدرسہ منتازی عطاپور رنگ روڈ میں مفت میڈیکل قائم کا انعاقاد عمل میں لائے گیا جس سے 371 مریضوں کی مستقل بیماریوں شوگر بی پی اسطمہ وغیرہ کی تشخیص کی گئی اور انہیں ایک ماہ کی دمائے بھی مفت فراہم کی گئی ہندوستان بر میں قائم شاخوں کی خدمات پر ایک نظر صفہ بدلما شاخ چک مگلور کی جانب سے پچیز غریب بیواؤں مستحقین میں راشن کی تقسیم عمل میں آئی صفہ بدلما شاخ اور انگباد کی جانب سے طبی خدمات کا سلسلہ جاری ہے شہر کے مختلف علاقوں میں پانچ دباخانے خدمات انجام دے رہے ہیں اس ہفتہ آنکھوں کے امراض کا ایورویدک کیمپ لگایا گیا جس سے دو سو افراد نے استفادہ کیا اس کے علاوہ حجامہ کیمپ کا بھی انعقاد عمل ملایا گیا جس سے تقریباً پچپن افراد نے استفادہ کیا صفہ بدلما شاخ بحیسہ کی جانب سے ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی ایک سو بارہ مستحق بیواؤں محظورین میں فکست تین سو روپے جملہ تین تیس ہزار چھ سو روپے جاری کیے گئے اس کے علاوہ ایک غیر مسلم خاتون اور ایکسیڈنٹ ہوئے ایک شخص کو ہنگامی حالت میں خون کا عطیہ دیا گیا صفہ بدلما شاپ گلبرگا کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں لنگر کا سلسلہ جاری ہے سلام علاقوں کے مستحق افراد کی ایک بڑی تعداد اس سے استفادہ کر رہی ہے ناظرین صفہ بدلما کی ان خدمات کو مزید مستحکم کرنے ہر مہینہ سو یا دو سو یا پانسو یا ایک ہزار روپے اپنی سہولت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائے تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچایا جا سکے اس کے علاوہ اپنے گھروں میں موجود بے ضرورت سامان صفہ بدلما کے حوالے کریں جسے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے تعاون کے لیے ان نمبر آر پر ربط کریں 9394419820 9394419821 04024551314 04024551319 صفہ بدلما کے خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ویب سائٹ www.صفہبدلمال.org ملاحظہ فرمائیے صفہ بدلما کے خدمات سے موقع موقع واقفیت اور دینی جلسوں اور اکابر علماء کرام کے بیانات سے استفادے کے لیے صفہ کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ